السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ لوگ کھیری سنگے آج میں آپ لوگوں کو علف لام میم کا پارا رکو نمبر پندرہ پڑھانے جا رہا ہوں آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائی لذکروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فزلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ویذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتي قال لا ينال عهد الظالمین واذا جعلنا البيت مثابتا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا واعهدنا الى ابراہیم واسماعیل واسماعیل انطهر بیتی للطائفین والعاكفین والعاكفین والرکع السجود واذ قال ابراہیم رب جعل هذا بلدا رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم ازتره الى عذاب النار وبئس المصير واذی ارفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لکا ومن ذریتنا امتا مسلمة لکا وارنا مناسكنا وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتنو عليهم آیاتك ویعلمهم الكتاب والحکمہ والحکمت ویزکیهم انکا اوتا العزیز الحکیم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے ترکس آپ لوگ محنت کرتا رہے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم اچھے ترکس پڑھنا سیکھ جائیں گے آج آپ لوگوں کا الف لام میم کا پندروہ رکو ہو چکا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ